ایک چیز جس کا آئین بہت زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کا ہستی اور ریاست کا وجود جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہے ریاست نے اپنے شہریوں کا حفاظت کرنی ہے ان کی خدمت کرنی ہے ان کا خیال کرنی ہے اس کے لیے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے اداروں کو محفوظ کرنا ان کو تقویت دینا یہ آئین کا ایک بہت بڑی پرائیورٹی ہے اور ہمارا فرض بطور عدالت کے یہ ہے کہ آئین کے ان تمام نکات کا نفاظ کرتے ہوئے قومی اداروں کا تحفظ کریں اس میں سیویلین ادارے بھی ہیں اس میں دوسرے ادارے بھی ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے ہم سب کا ایک فرض ہے ہم نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے تمام آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ریاست کے متعلق ہیں آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا عدالت کا کام ہے اور ان اس کی اوپر نفاظ جو ہے وہ ریاست کا کام ہے لیکن اس سارے نفاظ میں اس سارے سلسلے میں جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کو آپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعاون ہو ایک دوسرے کا لحاظ ہو عدب ہو قانون کا لحاظ ہو عدالت کا اترام ہو جس ڈسپلن کے ساتھ آپ آ دی ہیں عوام الناس کو بھی یہی دیکھنا چاہیے کیا انداز ہے جس میں آپ عدالت میں جا کے پیش ہوتے ہیں ہم سچ بتائیں کہ اللہ نے ابھی تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو محفوظ رکھا ہے لیکن ہمارے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہماری ڈسٹرک جوڈیشری میں لوگ جا کے مس بہت کرتے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے بار کے جو ممبران ہے کہ آپ ہمارے ملک کی انٹیلیجنسیاں ہیں آپ ہمارے دانشور ہیں آپ نے جا کے عوام الناس میں یہ پیغام پھیلانا ہے یہ کیا طریقہ ہے اگر قانون کی رسپیکٹ نہیں ہوگی عدالت کی رسپیکٹ نہیں ہوگی تو بالکل کیاوس ہوگی میں نے آپ کو دل کی باتیں کہہ دیں کیونکہ یہ سب سے اس وقت میرے دل میں اوپر اوپر کی سطح پہ ہیں لیکن در حقیقت ایک اور جو بہت اہم جذبہ ہے اس وقت وہ آپ کو شکریہ کہنے کا ہے آپ لوگ اتنے مختصر سے نوٹس پہ آپ سب شریک ہوئے ہیں اور اتنے اور ہمارے بار کے ساتھی ہیں ڈسٹرک بار کے ہائی کورٹ بار کے یہ سب ملنا چاہتے ہیں اور میرا خود بڑی خواہش ہے لہٰذا میرا یہ وعدہ میں پھر حاضر ہوں گا ہمارے ہاں آپ کے نمائندگان آپ کی بار کی قیادت اسلام آباد تشریف لائی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ہر مرتبہ انہوں نے دعوت دی اور بہت محبت سے دی ہے میں ان کے خلوص کا بھی اور ان کی گریس فلنیس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ نے تب بھی فرمایا تھا کہ ہمارے ارجنٹ کیسز نہیں لگ رہے ہم نے پھر اس کے لیے ایک فارم بنایا ارجنٹ اپلیکیشن فارم اس فارم کے اندر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کونسی وہ ارجنسی ہے جس کے سبب آپ فورن ہیرنگ چاہتے ہیں ہمارے پاس کل سترہ جج ہوتے ہیں جی سپریم کورٹ میں آج کل پندرہ ہیں پانچ یا چھے بینچز ہوتے ہیں ہمارے ان بینچز کے وقت کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں جب یہ کیسز فائل ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو تعداد نہیں بتاؤں گا تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم سارے ارجنٹ کیسز جس طرح ہائی کورٹ میں ہوتا ہے ارجنٹ کی درخواست آج دیتے ہیں کل لگ جاتی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کیسز میں زیادہ ارجنسی ہے سب سے بالا جو کیسز ہیں وہ ہیں لیبیٹی کے لوگ جیل میں پڑے ہیں بیل میٹرز ہیں ان کو ہم نے ارجنٹلی سننا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کرمینل کیسز میں جو انڈر ایمپریزنمنٹ ہیں سالوں گزر گئے ان کی اپیلیں اب آ رہی ہیں ہمارے پاس ان کو ہم نے سننا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا دورانیا ہو گیا جب سے یہ جیل میں ہے ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں تاکہ ان کا جلدی فیصلہ ہو اللہ تعالیٰ خیر کرے جو بھی ہو صحیح ہو اور ممکن ہے ان کو آزادی مل جائے تیسری کیسز ہیں پرائیویٹ لیٹیگیشن جو سیول سائٹ کے اس میں ایکسیکیوشن کے معاملات ہوتی ہیں اب جب ہمارے پاس ایکسیکیوشن کا معاملات آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سبسٹینٹیو ڈسپیوٹ ہے یعنی جو ڈکری ہے وہ اوپر تک فائنلائز ہو چکی ہے سیول کورٹ ڈسٹرک کورٹ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ اگر ریویلیو کی سائٹ سے آ رہی ہے تو وہ پھر کتار اور لمبی ہو جاتے ہیں اور وہ فائنلیٹی جو ہے اس کو ہم مدد نظر رکھتے ہیں کہ میاں اس وقت ایک ہمارے پاس کیس آئے جہاں ہائی کورٹ نے ریورس کی ہے ڈکری کو کیا اس کو سنیں اس وقت اس معاملے کو یا اس معاملے کو سنیں جہاں چھی عدالتوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ڈکری ہے اب اس کا یہ یہ وہاں ہم اندازہ لگاتے ہیں اہمیت کے حوالے سے کیونکہ ہماری ریسورس جو ہے اتنی واسپ نہیں ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں بنیادی طور پہ ہم صرف قانون کے جو ہیں پوائنٹس ان کو تیہ کرتے ہیں ہم فیکچول پوائنٹس کی فیکچول کانٹروورسی میں جانے ہی نہیں چاہتے ہیں ہم انٹیرم میٹرز میں بہت کم جاتے ہیں صرف اس وقت انٹیرم میٹرز کو ٹیک اپ کرتے ہیں انٹیرم یا انٹیلوکٹری آرڈرز جو ہیں جب قانون پلٹ دیا ہے اس فیصلے نے قانون دیکھے بغیر پلٹ دیا ہاں وہاں ہم انٹیرفیر کرتے ہیں اور اس کو فوراں سنتے ہیں لیکن جہاں کنسسٹنٹ بیو ہے وہاں ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آفٹر آل سپریم کورٹ جو ہے وہ اب اس کو اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ کونسے سوالات ہیں جو اہم ہیں اور کونسے سوالات ہیں جو اتنی اہم نہیں اس کے باوجود اگر آپ کے ارجنسی فارم میں کوئی اچھی بات نظر آئے گی کہ جی اس میں ضروری سننا چاہیے کسی کو گھر سے نکالا جا رہا ہے فوراں اور اس کے اندر ہائی کورٹ نے بدل دیا ہے یا اس کے ان جو ہیں ان کنسسٹنٹ نیچے آرڈرز ہیں سیول کورٹ کا اور اوپر اپلیٹ کورٹ کا ریویجنل کورٹ کا میوچولی ان کنسسٹنٹ ہیں تو ہم سن لیں گے بار صورت انشاءاللہ یہ صورتحال بہتر اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اب ویڈیو لنک لگائی ہے آپ ویڈیو لنک کی فسیلیٹی کو پلیز استعمال کریں بہت کارامت ہیں کراچی سے لہور سے پشاور سے بہت وکلا صاحبان استعمال کر رہے ہیں آپ کو سب سے زیادہ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ مجھے احساس ہے کتنا مہنگا ہے یہاں سے اسلام آباد جانا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا